موسیقی السلام علیکم ناظرین آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے اس کا نام ہے ان لارجڈ پروسٹیٹ یعنی پروسٹیٹ گلینڈ کا بڑھ جانا جسے میڈیکل ٹرمینالوجی میں بی نائن پروسٹیٹک ہائپر ٹروفی کہتے ہیں پروسٹیٹ گلینڈ کیا ہے پروسٹیٹ ایک غدود ہے ایک گلینڈ ہے جو کہ مردوں میں پشاب کی نالی یوریترا کے پچھلی جانب اور مسانے کی گردن مسانے کے بلکل آگے جو ہے یہ موجود ہوتا ہے اور یہ اپنی ایک خاص رتوبت جو ہے چکنی رتوبت وہ یوریترا میں پھینکتا رہتا ہے تاکہ پشاب کو گزرنے میں پلس سیمن یعنی منی کو گزرنے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو بعض اوقات اسی پروسٹیٹ گلینڈ کی سیکریشن زیادہ ہو جاتی ہے جس کو پروسٹیٹوریا کہتے ہیں یا جریانے ودی کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے یہ ایک چکنے قسم کے مادے کا اخراج ہے جس کو کئی لوگ جریانے منی سمجھتے ہیں بہرحال پروسٹیٹ گلینڈ ایک ایسا گلینڈ ہے جو پشاب کی نالی یوریترا کے پچھلی جانب جو ہے موجود ہوتا ہے مسانے کی گردن پہ موجود ہوتا ہے اور عموماً اس کے بڑھنے کی وجوہات جو ہیں اس میں دو تھیوریز بیان کی جاتی ہیں کہ جب کوئی شخص تقریباً پچاس سال کی عمر کراس کر جاتا ہے کوئی میل تو اس کے جسم میں ٹیسٹویسٹیران ہارمون جو کہ ایک جنسی ہارمون ہے اور جو جنسی خواہشات کا سبب بنتا ہے اس ٹیسٹویسٹیران ہارمون کی کمی واقع ہو جاتی ہے اس کی کمی سے پروسٹیٹ گلینڈ پھول کر موٹا ہو جاتا ہے بڑھ جاتا ہے اور پشاب کرنے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے اسی طریقے سے ایک اور تھیوری ہے کہ جسم میں کوئی ایسا فیکٹر پیدا ہو جاتا ہے اولڈ ایج میں جو کہ پروسٹیٹ گلینڈ کو بڑھانے کا موجب بنتا ہے بہرحال وجہ کچھ بھی ہو یہ ایک تکلیف دے مرس ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ مریض کا پروسٹیٹ گلینڈ اتنا پھول جاتا ہے کہ وہ پشاب کی نالی یوریترا پر دباؤ ڈال کر اس کو تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے جس کے باعث ایسے مریض کو پشاب کرنے میں رکاوٹ محسوس ہوتی ہے ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے کئی مرتبہ پشاب کر لینے کے بعد جب مریض اٹھتا ہے تو اس کو ایسا احساس ہوتا ہے جیسے ابھی کچھ پشاب کا حصہ اندر مسانے میں باقی رہ گیا ہے اور پھر وہ کترہ کترہ کر کے باہر نکلتا ہے کئی لوگ اس تکلیف دے بیماری کی وجہ سے اس کترہ کترہ یورینیشن کی وجہ سے نماز بھی صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتے اور انہیں کئی مرتبہ استجا کرنا پڑتا ہے بعض اوقات یہ مرض اتنا بڑھ جاتا ہے کہ مریض کو مسانے میں دکھن اور پین محسوس ہوتی ہے زیر نافح سے میں یہاں تک کہ ریکٹم میں بھی جو ہے وہ دکھن اور پین محسوس ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر انتہائی اس کی بڑھوتری ہو جائے پراسٹریٹ گلینڈ زیادہ بڑھ جائے تو پشاب میں مکمل رکاوٹ آ سکتی ہے اور مریض پشاب نہیں پاس کر سکتا مسانہ پشاب سے فل بھر جاتا ہے انتہائی سویر تیز قسم کا درد جو ہے وہ مسانے میں ہوتا ہے اور مریض جو ہے وہ پشاب پاس نہیں کر سکتا اور یہ ایک ایک ایکیوٹ امرجنسی بن جاتی ہے جس کو پھر فوری طور پر ہسپٹل امرجنسی لے جانا پڑتا ہے اور پشاب کی نالی کے تھریٹر لگا کر عرضی طور پر پشاب کو جاری کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد پھر مریض کی سرجیکل ٹریٹمنٹ کرنی پڑتی ہے یعنی کہ اس کی پروسٹیکٹومی کرنی پڑتی ہے اب جہاں تک اس کی ڈائیگنوزیس کا تعلق ہے تو عموماً جب کوئی شخص پشاب کی رکاوٹ ہچکے چاہر یا پشاب کے رکنے کی جب کوئی کمپلین کرتا ہے تو ڈاکٹر حضرات کیا کرتے ہیں فوری طور پر دو تین قسم کے اس کے ٹیسٹ لیتے ہیں ایک تو یورین روٹین اگزامینیشن کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ پشاب کے راستوں کا انفیکشن ہو اور پشاب کی نالی یوریترا میں سوجن ہو اور اس کی وجہ سے پشاب تھوڑا تھوڑا کر کے آ رہا ہے دوسرا چیز جو ہوتی ہے وہ الٹرساؤنڈ ہوتا ہے ابڈامینل اور پیلوک الٹرساؤنڈ جس میں بینائن پروسٹیٹک ہائپٹرافی یا پروسٹیٹ کے بڑھنے کا پتہ لگتا ہے نارمل وزن پروسٹیٹ کا 27 گرام تک ہوتا ہے اس سے زیادہ ہو تو ہم اسے بینائن پروسٹیٹک ہائپٹرافی میں لیتے ہیں اور تیسری چیز پھر ایک اور چیز ہوتی ہے پی ایسے پروسٹیٹ اسپیسیفک انٹیجن یہ بلڈ سے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اگر اس کی ویلیو ٹین نینو گرام سے نیچے نیچے ہو تو یہ پروسٹیٹ کا ایک بینائن ہائپٹرافی ہے یعنی کہ سمپل پروسٹیٹ کی بڑھوتری ہے انلارجمنٹ ہے لیکن اگر خدا نہ خاصتہ دس سے زیادہ ہو بیس، تیس، پچاس، سو تو پھر اس چیز کا اشارہ سمجھا جاتا ہے کہ مریض کو پروسٹیٹ کا خدا نہ خاصتہ کینسر لاحق ہو جکا ہے اور اس طرح انکالوجسٹ کو ایسا کیس ریفر کرنا پڑتا ہے بہرحال پروسٹیٹ چونکہ ابھی شروعات میں اگر رکاوٹ کر رہا ہے اس کی بڑھوتری ابھی تھوڑی ہے پشاب رک رک کر آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے تو اس کا علاج ہومیوپیتھک سسٹم آف میڈیسن میں بہت بہترین ہے اس کے لیے کسی بھی مستند ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے فوری طور پر مریض مل سکتا ہے اور اپنی اس کمپلین کو بتا سکتا ہے اس کو معمولی بالکل نہ سمجھیں اور کمپلیٹ رکاوٹ کے نتیجے میں یورالوجس سے ملا جاتا ہے تاکہ اس کا پھر پراسٹیکٹومی کرنی پڑے فوری طور پر آپریشن کرنا پڑے اور پراسٹیٹ کے اس بڑھوتری سے بچا جا سکے اس کے ساتھ ساتھ پھر کوئی بھی ڈاکٹر اس چیز کا بھی اندازہ لگاتا ہے کہ یہ پراسٹیٹ کا بڑھنا بینائن ہے یعنی کہ عام بڑھوتری ہے یا کینسرس ہے یعنی کہ کارسینوم اپراسٹیٹ تو نہیں ہے کہیں تو لہٰذا اس لیے فوری طور پر ایسے مستند ہومیوپیتھن ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے یا یہ ہمارے دیے ہوئے ایڈرس اور فون نمبر پر مزید رہنمائی کے لیے ہم سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے امید ہے ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں یہ ویڈیو شیئر کریں دوسرے اپنے دوست احباب کے ساتھ اور اسے لائک بھی کریں تاکہ عام فہم زبان میں بنائی گئی میڈیکل نالیج پر مبنی یہ ویڈیوز آپ تک جو ہی پہنچے تو آپ اس کو دیکھ سکیں شکریہ السلام علیکم